بھاج اپا اور کوملیس پارٹی اس معاملہ میں دونوں دوسی ہے ایک اب آج نہیں اٹھا رام بدن رائے ایم پی ہو جائے گا تو کوئی مائے کا دودھ نہیں پیا جو مجدور کا چون نہیں کھا جائے گا چھو ہزارہ پانچھ ہزار کھائے گا ہم روک لگائیں گے اور جو نہیں مانے گا ٹھیک دار ہم بھارہ سرکار پر دباب دیں گے جس کو بلک لیسٹیٹ کرو جو مجدوروں کا پیسہ کھا جاتا ہے نمسکار میں ہوں ویجائے کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوسٹ میں اپنے ویڈیو گرافر پترکار سدھاند شکھر کے ساتھ اس میں بیوگوس رائے کے باغا میں ہوں اور ہمارے ساتھ ہیں کارپڑی جنتہ دل کے راشتہ ادھیاکش پروف ایمل سی پروفیسر رام بدندائے بیوگوس رائے لخصوا سے اس بار چناؤ لگنے جا رہے ہیں اور تیس تارک کو تیس اپریل کو ان کا نومنیشن ہونا ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیسی ہے تیاری سر کیسی تیاری ہے نومنیشن کو لے کر دیکھیں لگ بھر دو سو پنچائت سے ہر پنچائت سے ہمارا لوگ آ رہا ہے بھیل کے لیے تچاروں طرف سے لوگ آنے کے لیے بیاکل ہے سب پہنچ رہا ہے لیکن ہم یہ کوشش کیے ہیں کہ سبھی پرکھنڈ کے سبھی پنچائت سے کل لوگ سرکت کریں اور اسی حساب سے ہماری تیاری ہے اور سب لوگ اسی حساب سے آ بھی رہے ہیں لوگوں کو بے سوری سے انجار رہے ہیں کہ رام مدند آئے کا نومنیشن کیسا ہوگا کتنے لوگ آئیں گے لوگ بہت بے سوری سے انجار کر رہے ہیں نہیں لوگ کے کوئی سیما نہیں رہے گا چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں لوگوں کا گلنا پار نہیں لگے گا چاہے اس جلا کے کوئی گاؤں اٹھا کے دیکھ لیجئے سب گاؤں سے سب دشا سے لوگ آ رہے ہیں آپ پہلے بھی جب دھرنا پردشن کرتے رہے ہیں تو گاجے باجے ساتھ گھوڑے پا نکلتے ہیں ڈھول نگاڑے کے ساتھ تو لوگوں کو یہ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے لگ رہا ہے کہ جب نومنیشن کرانے آئیں گے تو کیسی رہے گی بھی آتا ہے یہ دیکھ ساپ اللہ گنڈا سے لڑنا جائے تو پھر ڈنٹا ہونٹا لیک بھی گئے تھے نگارہ لیک بھی گئے تھے جیسا تو اسمال ہے ہم کرتے اس لیے پوری تیاری ہے باجہ گاجہ سب رہے گا ڈنکا فنکا سب رہے گا سب کچھ سے لائس ہوئے ہم جائیں گے ڈنکے کی چوٹ پر لڑائے بھی ہوگی ہوگا ہے ہوگا ہے ڈنکے چوٹ پر کیا ہوگا وہ سب کو جنتے کھا دے رہا ہے وہ سب کو کہیں اپاہ ہے کہ لیکن جان نہیں ہے کہیں کچھ نہیں ہے ہم دس دس کلومیٹر جاتے ہیں گاؤں میں گاؤں ہوتے ہوئے لوگوں سے پوچھتے ہیں جہاں کومنیس پارٹک بھوٹ ہے کوئی نہیں نام لیتا جو کومنیس پارٹک بھوٹ ہے یہ حالت میں وہ لوگ ہیں کسی گاؤں میں جائیے دبا کچھلا پچھلا کچھلا مسلمان دلیت میں سب بولے گا سب گاؤں میں ہے ہمارا لوگ سب تیار ہے یہ لیے ہم لوگ گریبوں کا جھنڈا اٹھائے ہیں دلیتوں کا کارپوری ہم بیت کر کے نام لے کے ہم چنو کے سمر میں کودے ہیں اور ہماری جیت ہوگی مدعہ کیا رکھیں گے سر لوگ سب تیار چنو آپ کا مدعہ کیا ہوگا آپ کس مدعہ کو کیندر میں رکھیں گے نہیں ہم کیندر میں رکھیں گے جیسے بیگوس رہے اور دیوگی کچھتر رہا بیگوس رہے کے اور دیوگی کھ بھکاس ہو چاہے بیگن فیکٹری جو رام بیلاس پاسمان جی سیلہ نیاس کہے تھے جب سے بھاجپا پارٹی سرکار بنی تو اب سے اس پر گرہن لگ گیا یہاں کے بیروزگاروں کو نوجبانوں کو روزگار کا جو افسر ملتا اس میں بھاجپا بیفل رہا ہے یا مودی جی کی سرکار بیفل رہا دوسرا جو کہیے کی دیش میں تو نہیں ہوگا بیہار میں ہو سکتا ہے چونکہ بیہار سرکار سرکار کے جو مکھیا ہے مجدوروں کا کیا دساء اسے کچھ لینے دینا ہمارے بگل میں فیکٹری ہے اور اس فیکٹری میں ہمارے یہاں کا جو بچہ بیس سال بیس سال بیس سال کا پرویش کرتا ہے سائٹ ورس ستر برس تک وہاں لوہاد ہوتا لیکن وہ کماتا ہے سرکار کے نردھاری تھے سائٹ اٹھارے ہجار روپیہ اس کو دینے کا لیکن کہتا پہلے چھو ہجار ہم کو پہنچا دو تب اٹھارے ہجار بھیجیں گے میں نے بارے ہجار دیتا ہے برونی ریفائنڈی کی بات کر لیں برونی ریفائنڈی کی بات کریں ڈنکے کے چوٹ پر کٹ رہا پیسہ سب چونکہ یہاں جو کمپنی آیا ٹھیکے دار آیا یہاں کے جو نیتا بنے بیدھائک بنے ایم پی بنے دباب دے کے کمپنی اور ٹھیکے دار پر مجدوروں کا پیسہ کائٹ کائٹ کے ان کو منتھلی کمیشن ملتا رہا اور مجدور کا سبال کون اٹھائے گا یونین اٹھائے گا وہاں کومنیس پارٹی کی یونین ہے پائیمنٹ صحیح ہوتا اس پر کومنیس پارٹی مہر مارتے رہا اس لئے بھاج اپا اور کومنیس پارٹی اس معاملہ میں دونوں دوسی ہے ایک آباز نہیں اٹھا رام بدن رائے ایم پی ہو جائے گا تو کوئی مائے کا دودھ نہیں پی مجدور کا چون نہیں کھا جائے گا چھو ہزار پونچھ ہزار کھائے گا ہم روک لگائیں گے اور جو نہیں مانے گا ٹھیک دار ہم بھارہ سلکار پر دباب دیں گے جس کو بلیکلی سٹیٹ کرو جو مجدوروں کا پیسہ کھا جاتا ہے بلیکلی سٹیٹ کرا دیں گے مجدور نہیں ہٹے گا مجدور یہاں جنم لیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کیا ہمارے یہاں کا مجدور ہے ہم نہیں جانتے یہ ریفائنڈی کیا ہے ابھی کیا روزان آرہا سر پھلے میں جب گھوم رہے ہیں تو رام بدن رہے جب جاتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے تو کیسا ریسپانس ملتا ہے دیکھئے ہمارا جو ساماجک جیبن کا چریتر رہا ہے بیکدی کا چریتر راجنیتک روح سے چریتر جیلا کے ایک ایک آدمی جانتا ہے ہم گریبوں کے لڑائے لڑنے والے میں سے جانے جاتے ہیں انیائی جلم کے خلاف لڑنے والے میں جانے جاتے ہیں اور آپ کہیے جو ہم لڑائے لڑے ہیں اس کے ریجلٹ میں کہیں بھی اتی پیسرہ اور دلیت میں بھوٹوں کا بٹوارہ نہیں ہے سب ہمارے طرف کھڑا ہے یہاں سمی کرن دھوست ہے کوئی سمی کرن نہیں ہے نئے انڈیا ہے نئے انڈیا ہے سب گائب ہیں سب کے بھوٹ میں سے ہم کو بھوٹ مل دیا ہے اس لئے یہاں ہم سنتوشت ہیں لڑائی سے لوگوں سے سمرتھل میں اور جو مسلمانوں کے سبال پر دنگائی کے خلاف ہم ابھی ہاں چلائے وہ بھی لوگوں کے سامنے میں ہے چاہیں ایرک ساکھ سبال لوگ بیجا جی آپ لوگ بھی لوکل ہیں ہم گنڈا خلاف میں میدان میں اترے ایرک سابل آکے گنڈا ٹیکس ہر چوک پر لیتا تھا تھا اس کے خلاف ٹھیک ہے ہم نکلے آگے اور راجنیتک دل تھا کومنیس پاٹی بھی تھا اکبائل میں ایک بیان نہیں دیا جی جلوم ہوا ہے مجدونوں کے ساتھ ایک آدمی ہماری سپورٹ میں نہیں پولا یہ دنگائی اور رجورہ کے گھٹنا میں کیا ہوا آنگلی پر بتا کے بتا رہا تھا مسلمانوں کو جی بزرنگ کے بلی کر کے گھوش جاؤ آگے لگا دو اس لڑائے میں ہم کو دے کیا آج سیکولر بنل چل رہا ہے ہم سیکولر ہیں مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھا اس جلہ میں کون سیکولر ہے اس لیے یہ بدعورت ٹی کرٹی جو ٹرین میں سوال ہیں سب ہی مرجسٹیٹ پر پکڑے جانے والے ہیں اس چولاؤ میں بیگو سرائے میں بیگو سرائے سہر کو ہم گنڈا مکت کر دیں گے ایک گنڈا دکھائی نہیں پڑے گا ہم اس پر روک لگائیں گے بنیاں بیپاری بیجنس میں ناجاد ہوئے کام کرے گا تو ہمارے ساتھ تھے پروفیسر رام بدن رائے کرپڑی جانتہ عدل کے رکشیہ دکھ اور تیس تاریخ کو یعنی تیس اپریل دوزار چوبیس کو ان کا نومنیشن ہونے جا رہا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ بہت بڑی سنکھیا میں زلے کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے اتنے لوگ آئیں گے کہ پوچھئے مت تو دیکھتے ہیں کل کیسا رہتا ہے رام بدن رائے کے نومنیشن کا ماحول خبر پوسٹ کے لیے ویجے کمار